وَإِنَّ نُورْ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُورْ مَانْتَ بِنِمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُورْ وَإِنَّ لَا قَلَا عَجْرَنْ غَيْرَ مَمْلُورْ وَإِنَّ قَلَا لَا خُلُقِنْ عَزِيمْ سونیاں اے مجنونہ دینے مجنونہ دا تے کم ہوندے بیکیاں بیکیاں گلنا کردینے سونیاں اوہ پاغلا والیاں گلنا کردینے تے اوہ اہمئی گلنا کردینے سونیاں اوہ نا دا تے عجری لکھیا نہیں جاندہ تیرا عجر تے رب دے ہاں بے انتہا لکھیا جارے ہے وَإِنَّا قَلَالَا خُلُقِنْ عَزِيمْ اسی خلقِ عظیم دے مالک جائے اور نبی کمیں خلقِ عظیم دے مالک نے کمیں رحمت اللہ العالمین پیغمبر پڑھ گئے آئے نا برادرانِ اسلام سامینِ محترم محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرس جو کہ اس چک نمبر ایک دے اندر ان ایک آت بزیر ہے جس تے خطیب عزرت مولانا شاہد اکبار ربانی صاحب عفیدہ اللہ تعالی اللہ اونا دیاں محنتاں کابشاں اپنی بارگاچ قبول منظور فرمار اصل دے اندر جیرہ خطاب تو انو سنانا مقصود ہے وہ میرے بعد انشاءاللہ ہونوالے نے ساڑھے سانگلہ ہلتو آئے ہوئے مہمان فاضلِ نوجوان حضرت مولانا کاری شاہد محمود آبی صاحب حفیدہ اللہ تعالی چونکہ اسٹیج تے تشریف فرمان ہے اور مناظرِ اسلام حضرت مولانا عبداللہ صاحب نشار حفیدہ اللہ تعالی اونا دا انشاءاللہ ولولا انگیز خطاب انوالے اور ساڑھے قہور مہمان تشریف لے آئے نے حضرت مولانا احسان الہی زہیر صاحب قصور تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے دعا کرو اللہ سب دا اونا نجات دا ذریعہ بنا دے میں جڑی عیت مبارکہ پڑی ماشاءاللہ 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 اللہ شیخ دا سفر قبول و منظور فرماللہ اصل شیخ صاحب بھی کجنا والے تو آئے نے میرا تعلق بھی کجنا والے ہیں دعا کرو اللہ پاک اینہ دا سایہ ساڑھے تے تا دیر سلامت فرماتیں میں جڑی عیت مبارکہ پڑی ہے او دے اندر اللہ نے نبی پاک دی رحمت للعالم منی دا تذکرہ فرمائے آپ جہان والیاں واسطے رحمت بن کے آئے جہان کئی نے اے دے اندر علماء اکرام نے کہایا کوئی اندر نے اٹھارہ ہزار جہان نے کوئی بارہ ہزار جہان کئی دے نے اصل دے اندر وما یعلم جنودہ ربی کا اللہ ہو اولو جہانا نو جاندہ دے کون اللہ ہی تریدہ وکھرا جہانے خشکیدہ وکھرا جہانے نباتات دا وکھرا جہانے جماعتات دا وکھرا جہانے پرندہ چرندیاں دا وکھرا جہانے اس سارے جہانہ واسطے کو رحمت للعالمین دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے پیغمبران دا دے ساڑھے نبی واگدہ فرقے ہوئے پہلے نبی آئے ایک علاقے واسطے مخصوص ایک مخصوص طبقے واسطے نبی بن کے آئے یہ تو ساڑھے پیغمبر دی واری آئی فرمایا سونیا جتھو تک میں خدا دی خدائی رہے گی اتھو تک تیری مصطفیٰ دی مصطفیٰی رہے گی جتھو تک میں رب دی مشکل کو شایدہ تذکرہ ہندہ روے گا اتھو تک تیری مصطفیٰ دی تذکرہ ہندہ روے گا لا الہ الا اللہ میں رب الہ کافی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ختم نبوت واسطے کافی ہے اور سبحانہ ربی آلہ آسمان تے اللہ کلہ کافی ہے وَإِنَّكَ لَا لَا خُلْقِنَ عظیم زمین تے نبی کلہ کافی نبی خل کے عظیم دے پیکر بن گئے آئے اچھا گال سنو ایک چاک دے باسی ہو ساڑے پیغمبر نو کیڑا تو کھے جڑا مکے والیاں نہیں دیتا کیڑی پریشانی ہے قتل دے منصوبے ہونا بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رکاوٹا آب دے خلاف کئی قسم دے منصوبے بچے پوتوں ہندے بار تانے میں نے مارے اور ایک طبقہ مشرقین مکہ جیدو نبی پاک دے بارے کو گال کر دے اللہ فوری جواب دے دیں دے اونا ایک دن کٹھے ہو کے آئے آ کے آن دینے وَقَالُوْ يَا اَيُّهَا الَّذِينُ الزِّلَىٰ عَلَيِّ الزِّكْرُ اِنَّكَ لَا مَجْنُونَ او شخص جیدے تے ذکر نازل ہندائے مجنوئے دیوانائے اونا اللہ جواب دے دینے اونا اکھیا اِنَّكَ لَا مَجْنُونَ تے اللہ اسمان تو جواب دے دینے وَإِنَّنُونَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُورُ مَانْتَ بِنِمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّا لَا قَالَا عَجْرًا غَيْرًا مَمْلُورُ وَإِنَّا قَالَا حُلُقٍ عَزِيم سونیا اے مجنونا دینے مجنونا دا دے کم ہندے بیقیاں بیقیاں گلنا کر دینے سونیا او پاغلا والیاں گلنا کر دینے تے او اہمیں گلنا کر دینے سونیا اونا دا دے اجری لکھیا نہیں جاندہ تیرا اجر دے رب دے ہاں بے انتہا لکھیا جارے ہے وَإِنَّا قَالَا حُلُقٍ عَزِيم تُسی خُلْقِ عَزِيم دے مالک جے اور نبی کمیں خُلْقِ عَزِيم دے مالک نے کمیں رحمت اللہ العالمین پیغمبر پان کے آئے نا ایک دن نبی علیہ السلام سفر کر رہے نے سفر کر دیا کر دیا آپ ایک جگہ دے ارام کرنواستے ٹھہر گئے اپنی تلوار جڑیئے درخہ دے نال لٹکا دیتیئے ایک دشمن آیا ہے انہیں تلوار بگڑی تے کہن لگا مَنْ يَمْنَوْكَ مِنِّي دَسْ مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ میرے کلوں تینوں کون بچائے گا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کہن لگے اللہ میرا اللہ بچائے گا اوہ کہن لگا اچھا اوہ تھی تلوار جڑیئے نا جار کھرا گئی زمین تے دیکھ پئی راپ دا سون کے زمین تے تلوار دیکھی تے نبی پاک نے تلوار چکلی فرمایا دا سون میرے کلوں تینوں کون بچائے گا اندھا میں سنے ہیں تُسی رحیم بڑھے جے تُسی کریم بڑھے جے تُسی معاف کرنوالے بڑھے جے آقا فرما دے نے جے میرے بارے تُو اینج سنے ہیں دے جا میں دینوں معاف کر دے نا معاف کے انہاں کر دے ایک چک والے اور نبی معافی کے انہاں دے پیکڑے رحمت جو بن کے آئے نے سراپا رحمت جو بن کے آئے نے جنہاں پتھر مارے نے جنہاں چادرہ گلاند دے کے نبی پاک دے وٹ چڑے نے آقا نے انہاں واسطے بھی کدی بدوانی جتی او لوگو آؤ اسی اپنے علاقے جو بھیغ لئیے اسی کیڑا دکھے جیڑا میں تو اٹھے سامنے بیان کرا زرا جی نکال لو جائے کوئی ایک گال کٹے دس گال ہاں اسی انہوں کر دے نیا ہے اسی کہا دے نبی پاک دے سنت محبہ کہا دا نبی پاک دا ایسا کلمہ پڑے ہے جی آپ کو ایسا معاف نہیں کرنا معافی نہیں دے نی معاف کر دے ہو معافی دے دے ہو اور ساٹھے نبی پاک نے دے پرندیاں دے باڑے آکھے ہے پرندیاں نو دکھ نہیں دینا پرندیاں دے باڑے کے ہے ساٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے جانورانو دکھ نہیں دیتا ہے وہ انسان نو دکھ دے ہوئے میں کمیں مننا دو نبی پاک دا کلمہ پڑے ہے آؤ میں ابو دو شریف دی ادیس بیان کرنا جاننا ایک سیابی نے پرندیا جڑے دے چڑیا دے بچے چڑا لے لے تے ایسیابی نے چڑیا دے بچے چڑا لے دے چڑیا جڑی ہے نا اینجے لب دی لب دی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سار مبارک دے آلے دو آلے کم من لگ پہن دیئے تو رف رف علا راسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلے دو آلے کم دیئے بھئی تے ایک گویا کہ نبی پاک نو شکیتان کر رہی ہے تے نبی پاک نے فرمایا اس پرندے نو کنے دکھ دیتا ہے انو کنے بے قرار کیتا ہے دے کنے پریشان کیتا ہے اور وہاں حکیمو طبیبو میں تا نو سارے آنا تاڑے سارے آنو چکے نبی دی جتی دو قربان کر دیا اور نبی پاک نے دے پرندے دا دکھ بھی سمجھے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا ہے کنے دکھ دیتا ہے ایک سی اپی انداجی سونے آن میں دے بچے چکے نے فرمایا ہے دے بچے واپس کر دے بچیاں نو واپس کر دیتا گیا ہے اوہ دو تک پرندے نے کمنا بند نہیں کیتا ہے جب تک دے بچیاں نو واپس نہیں کر دیتا گیا ہے وہ لوگوں تھا ہی تے قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا عَرْسَلَّا قَعِ اللَّهِ رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ رَبْ دی وَاڑی آئی میں چاہنا کہ تھوڑا جا تینچہ رہتاں قرآن دیاں پڑھ دیں ہیں رب نے اپنی واری لیاں دی تے قرآن چکیا کہا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فرمایا میں رَبُ الْعَالَمِينَ قرآن دی واری آئی اِنُّ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ اَا قرآن ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ تَعْبَاتُ اللَّهِ دیاں واری آئی اِنَّا وَلَا بَيْتِ الْغُسِيَ لِلْعَالَاسِ لَلَّذِي بِي بَقَّةَ مُبَارَقًا وَهُدَ لِلْعَالَمِينَ اللہ تَعْبَاتُ اللَّهِ دیا نمازہ نصیب فرماد اللہ اُدھے چکر نصیب کر دے قرآن ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ قَعْبَةُ دَلِلْعَالَمِينَ اللہ رب العالمین نبی پاک رحمت للعالمین سارے جہنہ دی رحمت بن کے آئے نے اور نبی علی اسلام نے سیابادیاں تربیتاں کے ویدیاں کر دیتیاں نے سیابا ماف کر دے آجائے مافی منگ لے آجائے تاریخ دمیشک دے اندر ایک واقعہ لگے آئے اسی جلدانی کتاب شیخ شاہ مجود نے تے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے اینا دا ایک اونٹ سی جدا نا سی دموم نبی پاک دی اونٹ نینا نام سی کسوا تے حضرت ابو دردہ نے جدا اونٹ رکھے آئے وہ دا نام دموم ہے اونٹ بڑی محبت نہ پالے آئے تے ساری زندگی اونٹ دے چارے را خیال کیتا ہے آخری ویلہ آئے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے چار پائی دے لیٹے نے تے فرما دے نے میرے بیٹے ہو میرا اونٹ دموم میرے سامنے لے کے آؤ بیٹے جاندے نے تے جا کے رسی دو پکڑے ہے دموم نو اونٹ نو سامنے لے ہم دے پہلا بیٹے کہنے لگے ابو آجی تو عڈی طبیعہ ٹھیک نہیں تو ساں اونٹنوں کی کرنا ہے فرمایا بیٹے ہو میں کالکو کرنا چاہنا ہے تو سی میرے کو لے کے آؤ لیاں دا گیا آنا فرمایا ستہ کر کے بٹھا دے ہو ٹیک ٹیک لا کے ستہ ہو کے بیٹے اے فرمان لگے دموم گالے میں میں کوشش بڑی کی تھی ہے تیرے چارے دا خیال کرا میں کوشش بڑی کی تھی ہے تیرے تپینا بننا جی رات تیرے میرے گولوں تیرے لین واسطے آیا ہے میں انہوں ہی ایک ہے اس اونٹ دے چارے دا خیال کرنا انہوں تپینا بننا انہوں کو نقصان نہیں پجانا پر گل سولا ہے وَلَا تُخَاسِمْنِ اِنْدَا رَبِّي گَدَانَا پر رینیاں کٹھیاں رینیاں وَدَا کٹھا ہوئی جند ہے اے دمون جے میرے کو گلتی ہو گئی ہوئے تے اے تھے دنیا دے ہی میں نو معاف کر دے ہوئی دنیا دے معاف کر دے ہوئی آخرت نو میں تیرا سامنا تو میں تیری شکیعج رب دے در بار جلائیں گا تے میں شکیعج سینج ہوگا نہیں اے تھے میرا معافی تلافی اللہ معاملہ کر دے ہوئی اے لوگوں دنیا گزری جانی ہے کنی کو دنیا گزار لیں گا پنیان سٹھ سو سال اے ہی نہیں گزار لیں گا بس وقت قریب آنوال آئی مودہ کوئی پتہ نہیں بڑے بڑے پیارے در گئے آج معافی منگ لے رشتہ دارہ کو معافی منگ لے اسے آپ آنے تھے اونٹ کو معافی منگیئے تو سکے باپ کو معافی نہیں منگ دا تو ماں پڑیری کو معافی نہیں منگ دا انہا پیارے رشتہ دارہ کو معافی نہیں منگ دا رب دا عذاب بڑا سکتی اس واسدے دنیا تئی رب کو لو توبہ کر کے رب دے کول پیش ہو جا اللہ آنے نے معافی دے دینا تیرا گام میں اسمان تے جیدوں کیامت نوں میرے کل آئیں گا میں ساری معافی دے دروازے بھی کھول دے آنگا جنہ دے بوے بھی کھول دے آنگا جنہ جو جانا ہے نا انشاءاللہ جنہ جو جانا ہے معافی دے کے جانا ہے معافی لے کے جانا ہے اور جیرا جنت جان والا بن گیا وہ دیو دا صاف آدمی ہوئے گا جیرا جنت جو جائے گا اخلاق والا آدمی ہوئے گا پغمبر دے اخلاق دے مطابق زندگی گزارتا ہوئے گا اور نبی پاک صلی اللہ دا کھیڑا اخلاق ہے سبحان اللہ آبدہ اخلاقوں میں آبدہ اخلاق وے کے جیرے قاتل سن اور نبی پاک دے پاس بان بن گیا آبدہ اخلاق وے کے بچیاں دے قاتل بچیاں دے نگے بان بن گے بچیاں دے محافظ بن گے ڈاکو چور جڑے اور سات بن گے جس نے سروں کو اٹھایا سہرات کر دیا جس کی حکمت نے کیا یتینوں کو جس کی حکمت نے کیا درہ یتین درہ یتین کو پغمبر درہ یتین کو امام الانبیاء کر دیا اور میرے پائی امام الانبیاء اہمینی لکم مل گیا آبدہ اخلاق دی وجہ کو ملیا آلہ کردار دی وجہ کو ملیا جنہ دیا تشمنہ نے بھی گوائیاں دیتیا ایس وقت جلیاں سیرت دیا کتاباں لکھیاں گیاں اونا دی تداد اونا تی ہزار نالو میزیا جیدے اندر نبی پاک دے اخلاق دا تذکر ہے آپ دے کردار دا تذکر ہے اس واسطے آؤ اس وقت ضرور ہوتے کٹھے ہو جاؤ یہودی اس وقت کٹھے ہوگے عیسائی کٹھے ہوگے مجوسی کٹھے ہوگے اللہ بے بندو مسلمانہ نمی چاہی رہا ہے ساڑھا قبلہ اکے ساڑھا قرآن اکے ساڑھا نبی سلطان اکے ساڑھا رب العالمین اکے اللہ ساں نمی ایک بنن دی تو فی قطاب فرمائے تجیدو فوت انہاں او دو قبر ٹکانہ میں اکے اس واسطے جیدو جانا ہی ایک جگہ آتے ہوئے تے ساڑھا ماں بابی اکے بابا آدمی اکے اماں حبابی اکے اس واسطے ایک ہو جاؤ مل جاؤ کٹھے ہو جاؤ جیدو کٹھے ہو جاؤ مانگے انشاءاللہ دنیا دی کوئی طاقت ساڑھا سامنا نہیں کر سکتی ساڑھا مقابلہ نہیں کر سکتی ایک ہوئی پیغام لے کے نصار صاحبہ فیدہ اللہ گلی گلی کچھا کچھا شہر شہر ای پیغام دین دے پھر دینے لوگانو آؤ دعوت اے ہی ہے کہ رب دی تو عید والا آجو نبی پاک دی دی سوال آجو اللہ منو تانو اپنے قرآن نبی دے فرمانتے عمل دی تفیق نصیب فرما ماشاءاللہ جزاک اللہ ایسان حضرت مولانا عمر یزدانی صاحب جڑے کے چار چک تشریف لے آئے نہیں اللہ پہا کے انعضہ بیان کرنا ساڑھا سننا اپنی بارگاہ دندر قبول و مندور فرمائے